بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب ڈیٹیل انشاءاللہ ہم گلگلدستان کے عوام کو آگاہ کریں گے حالیت دینوں میں جب صدایہ مالیہ کے ٹیم کے ساتھ میں جب جو ٹائم کا اوقات ہے اس کو چیک کرنے کے لئے اندر میں چلا گیا تو اندر جو سارے جو دفاتیر تھے وہ بلکل بند تھے سارے جو آفیس تھے وہ لائے ہو میری موبائل میں جو ویڈیو ہے وہ موجود ہے وہ مکمل بنتی لیکن کچھ لوگوں سے ہم نے باتے کی ان لوگوں نے جو باتوں کا جو جواب تھا وہ کوئی اچھا جواب ہمیں نہیں ملا اس کی ریزن اور وجہات کیا ذلہ دیامر میں انیس سو ستاسی انیس سو ستاون سے لے کر آج تک جتنے بھی پراجیکٹ بنے ہیں آج تک کسی بھی پراجیکٹ میں ایسا جو کام نہیں ہوا جس کا ڈبل اسٹومنٹ بنا کر پیسے نہیں کھایا ہو بلکل کرپشن کی امبار ہے اور ان کا جو یہ بتاؤں گا جو بھی کام کر رہتے ہیں اس کا ڈبل اسٹومنٹ بناتے ہیں ایک دفعہ لائکر کھاتے ہیں اس کے بعد دمارہ بناتے ہیں اور ان کے جو اندر ملازمین ہیں ملازمین کی میں بات کروں گا کوئی ایسے ملازمین بھی ہیں جن کی پرپرٹی اسلام عباب میں کرونوں عربوں کی امت میں موجود ہے جن کی پرپرٹی گلگل بلدستان میں کرونوں کی امت میں موجود ہے میں شارٹ الفاظ میں یہ گورنمنٹ ٹاپ گلگل بلدستان اور جتنے ادارے ہیں ان سے ریکوست کرتا ہوں جتنے پڑوڑلی کے جو لور سٹاف ہیں چھوٹے ملازمین اول سر سے لے گر ایک سینگ تک جتنے ملازمین ہیں ان کی جہاں جہاں بھی پرپرٹی ہے ان کا احتساب کیا جائے انہوں نے کہاں سے لائے ہیں یہ عوام کا پیسہ کھا کر عوام کا خون کھا کر خون پسی نہ کھا کر انہوں نے آوائے کرونوں کی جو پرپرٹی بنایا ہے ان کے اوپر چیک انڈ بیلس کیا جائے اور ان سے جو ریزن سے ان کے جو وسائل ہیں ان کو چک کیا جائے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ اس دن جو ہمارے محترم جناب کے شر مسکین صاحب ہے اس نے مجھے سوشل میں جب میں لائیو پروگرام کرتا تھا اس نے مجھے کچھ غلط الفاظ مجھے گالیا بھی دی لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں اس پہ بلم نہیں لگا سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس پروف موجود نہیں ہے اور نہ وہ میں اس کو بلم لگا سکتا ہوں کہ پروف میرے پاس موجود نہیں ہے جوٹ پہ ممنی کوئی بات دی انشاءاللہ اس میڈیا کے وسطت سے نہیں کریں گے امید ہے جو ریل جو حقائق ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے یہ جو کیشر ہے یہ کہاں سے آیا اس کی پوسٹنگ کہاں سے ہوئی یہ اس کو لاکر ادھر کس نے بٹھا ہے اس کی کیا سسٹم ہے وہ میں آپ کو بتانا جاؤں گا وہاں پہ دو گروپ سے پڑھ بڑھ لی کے اندر دو گروپ سے اسٹم ان کے اندر ایک درز بنا ہوا ہے ایک الگ گروپ ہے ایک الگ گروپ ہے جو ایک الگ گروپ ہے اس کے دو بندوں جو پہلے کیسری کی جو پوسٹ ادھر بیٹھے تھے بعد میں وہ بہت بڑے بدنام ہو گئے بندنام ہوئے تو پھر انہوں نے اپروچ کر کے دوبارہ ان پوسٹ پہ آنے کی کوشش کی گئی تو مکمہ کی طرف سے یہ اوبجیکشن لگایا گیا کہ ہر وقت آپ لوگوں کو یہ پوسٹ ہم نہیں دے سکتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم کی وسطت سے کسی کی اوپر زیادتی نہ ہو تو پھر ان لوگوں نے یہ کیا کہ اس کو برائینام کے شر بنا کر اس پرشی پہ بیٹھایا گیا اس کا جو اصل کام ہے وہ جو پیچھے اس کے گروپ کی جو دو بندے ہیں وہ بیٹھ کر کرتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں اس بیچارے کا کچھ قصور نہیں ہے اور وہ جو کہتے ہیں یہ کرتا ہے وہ نہیں کرو کہتے ہیں وہ نہیں کرتا ہے لیکن جو کرپشن اسٹیمپڈویلی کے جو ملازمین جو کر رہے ہیں انتہائی اروی جو اور انتہائی بڑی کرپشن کر رہے ہیں انہوں نے کروڑوں کی پراپٹیاں بنائی ہوئے ہیں اسلامباد کی پراپٹیاں پڑی ہوئی ہیں گلگت بلدستان جو گلگت سٹی کے اندر ان کی پراپٹیاں بنی ہوئی ہیں جتنے بھی ادارے جتنے بھی جو گورمنٹ کی افیشل ہیں جو میرا جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میری سپیشل ریکوست ہے جو پیڑویلی کے جو ملازمین ہیں لہذا ان کی پراپٹی کے اوپر احتساب کیا جائے اور انہوں نے یہ پراپٹیاں کہاں سے بنایا ہیں ان کا ایک سسٹم کے تحت صحیح ویریفکیشن کر کے عوام کو انصاف فرام کیا جائے آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو کے پاس ہے ضرور آجر ہو جائیں گے تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ